میں یہ فرمانا چاہ رہا تھا شیخ کہ میں آپ کے پروگرام سنتا ہوں اور میری پوری فیملی سنتی ہے لیکن اس میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور میری بھی کچھ کنفیجن ہے اس چیز کے اندر کہ آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ جو معصومین علیہ السلام ہیں وہ ہماری طرح کھاتے پیتے تھے اور بیمار ہوتے تھے جنگ پہ جاتے تھے اور شہادت بھی جو ہے وہ میراس ہے اس میں شک ہے بھائی اس میں شک ہے اس میں شک ہے جی بے شک ہے لیکن شیخ مجھے صرف یہ بتائیے میرے علم میں یہ اضافہ کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں میرا اقلیت سے کوئی تعلق نہیں اس فرارڈ میں میں نہیں ہوں میں ولایتی ہوں اور آپ کی جو معصوم کی آدیس ہے اس پر غور کرنے کی فکر شروع کی آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد بکس کلیکٹ کی ہیں اور اس طرف وہ مولا لے کے گئے لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولا جو ہیں معصوم جو ہیں وہ اللہ کے نور سے ہیں اس بات کے آپ بھی قائل ہیں یہ آپ نے بھی بتائی لیکن کانفلک جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ اگر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر آیت تطہیر جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہے تو وہ پھر اس سے پھر ہم انکار کریں گے آئے آئے تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نجاسات سے پاک کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو شخص سے کفر سے خطا سے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالی نے ان سے پاک کیا ایک شخص ہے اس کا نام ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کا نام ہے عزت عبداللہ علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے عزت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ یہ واقعاً ان کے والد تھے بھئی اس طرح نہیں کہ ان کے والد یہ ان کی ولادت نہیں ہوئی واقعاً والد ہیں ان کے والدہ واقعاً ماں ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ان کے باپ بھی اپنے ان کے نانی کے پیٹ میں تھے ان سب کے ولادت ہوئی ہے اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا انہوں نے کبھی خطا نہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ نے اس سے پاک کیا اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور دیتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا خطا نہیں کرتا ہمیشہ اللہ سے ڈڑتا ہے اس کا سب فعل صحیح ہے کب اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی ولادت نہیں ہونی چاہیے ولادت سے اس کا کیا تعلق ہے اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے اور ماں باپ نہیں ہے پیغمبر کے ولادت کا کیا مطلب ہے باپ کے صلب سے ماں کے رحم سے دنیا میں آئے اس کو کہتے ہیں ولادت آپ کے تو ولادت نہیں ہے کہاں سے آگئے شیخ میری آپ میری بات کو سمجھیں تھوڑا سوڑ دیکھیں جیسے ولادت ہماری ہوتی ہے نا جس کے اندر ہم نجاست پر شامل ہوتے ہیں جب کوئی ماں یا ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا تو لازمی سے بات ہے احمد تحرین علیہ السلام کے مطلق یہ ہے دیکھیں احمد تحرین علیہ السلام باز روایات میں یہ ہے کہ ان کی ولادت ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں لیکن وہ پہلوس ہے ماں کے پہلوس ہے ماں کے پہلوس سے نکلتے ہیں جیسے انسان انسان اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلتا ہے نا دنیا عام بچے وہ شرمگاہ سے نہیں نکلتے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوالہ کا پہلو ان کا پہلوس ہے یہ حدیث روایات میں ہے لیکن ان کی ولادت ہے ان کی ولادت ہے وہ دنیا میں ان کی پیدائش ہے ان کی والدہ ہے ان کا والد ہے سب علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بابا ہیں ہم سب کے بابا ہیں حضرت ہوا ہم سب کی ماں ہیں بہت مہربانی آپ کے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں بہت شکریہ اللہ آپ کو مولا آپ کو کامیاب کرے اور میری بڑی دعایں آپ کے ساتھ ہیں خدا آپ کو ازیاد اسمیشن میں آپ کو کامیاب کرے اس جہاد میں آپ کو اللہ کو سلام دی دیں بہت مہربانی آپ کی اللہ تعالیٰ کو سلام دی دیں اور جو آیت تطہیر ہے نا آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے قائمہ تاہرین علیہ السلام پہ کبھی مثلا آپ ان پہ خون ڈال دیں وہ خون اتگو نہیں لگتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے آئی تطہیر کا مطلب یہ اگر آپ کوئی مسئلہ جنگوں میں جاتے تھے امیر المومن علیہ السلام کوئی زخمی ہو گئے اس کو اٹھا لو یا کسی کافر کو قتل کیا ٹھیک ہے نا جنگوں میں تو پرانے زمانے کے جنگوں میں کیا کیسے جنگ ہوتے تھے بہت سخت جنگ ہوتے تھے کسی کا ہارٹ کٹ جاتا ہے کسی کا گردن قلم ہوتا ہے کسی کا تلوار سے مارا اس کے پیڑ سے خون فوارہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا لازمی بات ہے وہاں سے خون نکلتا ہے خون کے فوارے ہوتے ہیں امیر المومن علیہ السلام ہاتے ہیں کہ خون ہے خون ہے بھئی ٹھیک ہے نا اب خون اکثر وہ خون کفار کا ہوتا ہے مشرقین کا ہوتا ہے اب یہ آئیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خون ان پر آپ پینگ بھی دیں خون ان کو نہیں لگے گی آئیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے آئیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رج سے پاک کیا ہے رج اس کیا ہے گناہ سے عمل شیطان سے خطا سے شک سے غلط عقائد سے باطنی عمر سے یہ باطنی عمر کی بات ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہے کہ اگر امام علیہ السلام کے بھئی وہ لگتی نہیں ان کو اگر وہ مثلا سہرا میں جا رہے ہیں بہت غبار ہے غبار ان پر نہیں بیٹھتا بھئی کیوں اللہ نے ان کو پاک کیا ہے غبار مٹی جو ان پر نہیں بیٹھتی اس طرح نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے نا ان کے مختلق حدیث ہیں کہ ان کے چہرے پہ غبار بہت بیٹھاتا امام حسین علیہ السلام پہ کیونکہ وہ جنگ ہے سہرا ہے مٹی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی اب امام حسین علیہ السلام کے مطلق مجھے شک پڑ گیا اس طرح کی ابھی روایت یاد نہیں آ رہی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق ہو ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ روزک آشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ بہت گرد بیٹھا ہے بہت خاکالود ہے روایت کافی مشہور ہے نا کہا کہ میں صبح سے ابھی تک خون جمع کر رہا تھا بہت خون جمع کر رہا تھا